مذر محمود کو پندرہ ماہ قید کی سزا سنا بھی گئی ہے مذر محمود نے پاکستانی کھلاریوں کو بھی ماچ پیکسنگ میں پھسایا تھا اسے سے متعلق اپجیٹ حاصل کرتے ہیں جیو نیوز کنوائندے مرتضی علی شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مرتضی یہ کونسا کیس ہے جس میں سزا بھگتنا پڑے گی مذر محمود کو مذر محمود کو اول بیلی میچ سے پانچ نیٹ پہلے جیج گورڈن نے سزا سنائی ہے اب پندرہ مہینے ان کو جیل میں گزارنے پڑیں گے ان کو ہینڈکافس میں یہاں سے لے جایا گیا ہے مذر محمود پر بہت سارے الزامات تھے لیکن جس الزام پر ان کو سزا ہویا وہ یہ تھا کہ انہوں نے پریونٹنگ در کورس اپ جسٹس کی جو پاپ سٹار تولیسہ کے کیس میں انہوں نے ان کے اوپر سکوپ کیا تھا جس کے بعد انہوں نے اپنے ڈرائیور کو یہ کہا مذر محمود نے سٹوری یہ کی تھی کہ جو پاپ سٹار تولیسہ ہیں وہ ڈرگز بیچتی ہیں اور انہوں نے ان کو آستو پاؤں کی کوکین بیچی تھی لیکن بعد میں ان کے ڈرائیور اسے جب پوچھا گیا انسٹیگیشن میں تو انہوں نے کہا کہ ایکچولی تولیسہ کی جو جب ان کو پکنڈ راپ کر رہے تھے تو اس میں انہوں نے ڈرگز کے خلاف بات کی تھی مذر محمود نے اپنے ڈرائیور کو یہ کہا کہ وہ سٹیٹمنٹ ویڈراؤ کرے ورنہ اس سے لگتا یہ ہے کہ ان کی جو سٹوری خراب ہو جائے گی اور تولیسہ کو سزا نہیں ہو سکے گی جس کے بعد ٹرائل کلیپس ہو گیا تھا اور پھر مذر محمود کو جھوٹ بولنے کے الزام میں چارج کیا گیا تھا آج جہاں اولڈ بیلی میں جو پاکستانی کریکٹرز کو پھسایا گیا تھا جب جج نے فیصلہ سنایا تو اس کیس کا بھی ذکر آیا اور جہاں پر آج منشن ہوا کورٹ میں کہ مذر محمود نے جو پورا ان کے انہوں نے تقریباً ڈائی سے تین سو بہت بڑی سٹورییں کی تھی لیکن جو کورٹ میں یہ بھی کہا گیا ججز کی طرف سے کہ مذر محمود نے لوگوں کو پیسے دے کر ان سے کرائم کروائے تاکہ وہ سٹوری بنا سکیں اور ازا ریفرنس جو پاکستانی کھلاڑی ہیں ان کا کیس بھی یہاں پہ منشن ہوا کہا یہ گیا کہ مذر محمود نے مختلف لوگوں کو مختلف وقات میں بڑی امانٹس تھی اور پھر ان کو انکراج کیا کہ وہ قانون توڑے اور اس کے اوپر انہوں نے سٹوری بنایا لیکن اب بالاخر یہ قانون کے شکنجے میں آ گیا ہے بہت شکریہ مرتزالی شابکا مزید خبریں سبريک